آج کے فرنڈز ٹوپک بڑا سیریس ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے گھر گھر کی یہ کہانی ہے کیونکہ دیکھیں جو میں کہنا چاہتا ہوں اس کو آپ پلیز انڈرسٹائن کریے گا اور اگر آپ یہ ویڈیو اچھی سمجھے تو آپ نے بڑوں کو بزرگوں کو یہ ویڈیو ضرور دکھائیے گا ہوتا گیا کہ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش اور سری لکا اور افغانستان ایران ان میں ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں ہمارے خاص طور پر پاکستان اور انڈیا میں جب انہوں نے پچیس تیس سے اوپر ہونا انہیں کوئی پرواہ نہیں پیٹ بڑھڑا ہے ویٹ بڑھڑا ہے کوئی پرواہ نہیں اور پھر کیا ہوتا کہ ہارٹ اٹیک اور لائف ایکسپیکٹینسی کم ہو جاتی ہے ہارٹ اٹیک بہت زیادہ ہونے لگ جاتے ہیں میرے اپنے تائبو اللہ جنتوں میں گھر کرے ان کا وہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے دنیا سے گئے سو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہیلتھ اویرنس بھی نہیں ہے اور دوسرا کوئی ایسا پلیٹ فورم نہیں ہے جو آپ کو بتا سکے کہ یار یہ زندگی بڑی قیمتی ہے ٹھیک ہے آج لوگ قدرتی موت سے کم اور ہارٹ اٹیک بلڈ پریشر شوگر ان چیزوں سے زیادہ مار رہے ہیں تو ہوتا گیا کہ خصوصی طور پر ہماری گھر کی خواتین مائیں بہنیں وہ کبھی اپنے ہیلتھ کو امپروف کرنا اپنا وزن کم کرنا ویسٹ کم کرنا ٹھیک ہے اس کو کبھی سیریس لیتی نہیں اور کیا ہوتا ہے کہ ایک دن میں پتا چلتا ہے کہ ان میں سے کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تو میرے اپنے کئی بزرگ ہیں وہ ہارٹ کی وجہ سے شوگر کی وجہ سے دنیا سے گئے سو کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت زندگی ہے اس کی قدر کریں گے تو آپ اسی زندگی میں جنت کا مزا لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ اپنی ہیلت پر فوکس نہیں کریں گے جانوروں جیسی سید بنا لیں گے تو ڈاکٹر کا کوئی قصور نہیں دوائی کا کوئی قصور نہیں قصور جس کا ہے وہ آپ خود ہے آج ہمیں وہ برا بندہ لگتا ہے کہ جو کہ یار اٹھکے روز ایکسرسائز کیا کرو جم جایا کرو ایکسرسائز کیا کرو کوئی چمناسٹک کیا کرو لیکن وہ بندہ بہت اچھا لگتا ہے جو ڈاکٹر کہتا نا کہ چار گولیاں صبح چار دپیر چار شام چار مینے کے لئے تو ایک بندہ جو آپ کو بیمار ہونے سے بچا رہا ہے وہ بہت بڑی نیکی کا کام کر رہا ہے وہ آپ کے عزیزوں پر نیکی کر رہا ہے آپ یہ سوچیں کہ صحت اتنی ضروری ہے کہ یہ آپ کی زندگی ہے اور آپ کی زندگی ہے تو آپ کی فیملی کی زندگی ہے جو آپ پر ڈپینڈ کرتے ہیں سو تنک اپاوٹ اس تینکیو